اب ہم بات کرتے ہیں سیلنگ میتھرڈ کی کہ ہمارے پاس سیلنگ میتھرڈ کتنے ہیں اوری فلیم میں چار قسم کے سیلنگ میتھرڈ ہیں مطبع چار طریقوں سے آپ سیل کر سکتے ہیں سب سے بیسٹ مجھے دو میتھرڈ لگتے ہیں میتھرڈ نمبر ون اینڈ میتھرڈ نمبر فور سیکنڈ اور تھرڈ ابھی تک میں نے یوز نہیں کیا اس لئے میرا پرسنل اتنا ایکسپیننس نہیں ہے اور میں سیکنڈ اور تھرڈ کو اتنا زیادہ ایکسپینن بھی نہیں کر پاؤں گی فرسٹ اور فورت کو میں زیادہ اچھے سے ایکسپینن کر سکتی ہوں فرسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کیٹلوگ دکھائیں ٹھیک ہے کیٹلوگ آپ نے دکھانے کیٹلوگ اب آپ کو دکھانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ہر تین مہینے کے بعد نیو کیٹلوگ آتی ہے ٹھیک ہے جس میں نیو آفرز ہوتی ہیں نیو پروڈکٹس کے بارے میں ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ڈسکاؤنٹ پہ ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سیونٹی پرسنٹ تک آف پہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے منتلی کوک پکس ہوتی ہیں منتلی ڈرائیورز ہوتی ہیں سب سے پہلی بات آپ کو جب کیٹلوگ آیا آپ نے اب جیسے میں اس منت اب کیا کروں گی اکتوبر ہے یہ سٹارٹ ہونے لگا اس منت کے لاسٹ میں نیو کیٹلوگ آجائے میں نیو کیٹلوگ لوں گی میں نیو کیٹلوگ کو اچھے طریقے سے سمجھوں گی اس میں کون کون سی آفرز ہیں کیا ہیں کیا نہیں اس کے بعد میں کیا کروں گی میں سارے گروپس میں اس کا ریویو دوں گی اور پھر میں نے 20 کیٹلوگ مگوانی ہے سٹارٹنگ میں 20 کیٹلوگ اب میں نے وہ سمجھ لیا اب اس میں میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کن کن چیزوں پہ فوکس کرنا ہے جیسے میں نے سلائیڈ ٹو میں بتایا کہ اب کیا کرنا ہے اس میں نیو پروڈکس پہ میں فوکس کروں گی سکن کیر یعنی میں کوشش کروں گی کوئی ہیرو سیٹ نکل جائے کیونکہ ہیرو سیٹ کے بیپیز بھی زیادہ ہوتے ہیں اور ایک ہی دفعہ بیپیز ہو جاتے ہیں اور ابھی تک دیکھا جائے تو دو سے تین لوگ ہیں جنہوں نے ہیرو سیٹ اویل کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہائیلی پروفیٹیبل پروڈکس ہیں لائک پرفیومز میں بہت پروفیٹ ہو جاتا ہے پندہ سو دو ہزار کا فورن سے پروفیٹ ہو جاتا ہے وہ اور لائسٹ ون ہے کہ منتلی دو آفرز جو آتی ہیں ہر مینے سپیشل منتلی دو آفرز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے منتلی کوک پک آفر اور ایک ہوتی ہے منتلی ڈرائیور آفر ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ میں اپنی سٹیپ ٹو ٹریننگ میں بتاؤں گی ان پہ فوکس کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد میں نے وہ ٹونٹی کیٹلوگ مگوانی ہے کیونکہ ایک اگر آپ کیٹلوگ دکھاتے ہو تو وہ تین سے چال لوگ دیکھیں گے بڑی مشکل سے دو کسٹمر بنیں گے لیکن اگر آپ بیس کیٹلوگ دکھا رہے ہیں اور وہ تیس سے چالیس لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کم از کم بیس کسٹمر اس کو مل جاتے ہیں ٹونٹی کیٹلوگ کتنے کی آتی ہیں سات سو اسی روپے کی شاید اور کیٹلوگ دسٹریبیوٹ کرنے کا ایک best method میں آپ کو بتا دوں کہ کیٹلوگ آپ کہاں کہاں ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کیٹلوگ آپ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اپنے گھروں میں گھروں میں مطلب یہ نہیں کہ گھر گھر جانے آپ اپنے پالرز وغیرہ میں یا اردگیرد اپنی کزنز وغیرہ میں ان کو دوسرا جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں وہاں پہ آپ کیٹلوگ دیں لاشٹ ونن اپنے فرینڈز کو اپنی جو کلوز آپ لوگ کے لوگ ہیں آپ ان کو دیں مطلب فیملی سے ہٹ کر اور ان کو بولیں کہ وہ آگے بھی دیں آگے دکھائیں وہ اور کیٹلوگ ڈسٹریبیوٹ کرتے وقت اوپر اپنا نیم اور نیم اور اپنا سیل نمبر مرس لکھیں ٹھیک ہے دو سے تین جگہ اپنا سیل نمبر لکھیں best tip اگر میں آپ کو دوں تو اس میں یہ ہے کہ 20 کیٹلوگ پہ لازمی انویسٹ کریں ٹھیک ہے اس منت کے لازمین 20 کیٹلوگز آجیں گی تو اکتوبر آپ کے لئے بہت ایزی ہو جائے گا فرسٹ کو انشاءاللہ فرسٹ یا سیکنڈ کو کیٹلوگ ریویو میں آپ کو دے دوں گی انڈ دین آپ اس پر ورکنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں دین ہم بات کرتے ہیں سیلنگ میتھرڈ 2 کی سیلنگ میتھرڈ 2 یہ ہے کہ آپ انہیں سکن کے روٹین بتائیں ٹھیک ہے سیلنگ میتھرڈ 2 بی بہت بیسٹ ہے ان لوگوں کے لئے جو سیلنگ سیل کرتے ہیں سلوشن مطلب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے ہاتے ہیں ہیئرز کا الپرابلن سکن کا الپرابلن بوڈی کا الپرابلن تو سیلنگ سیل کرنا ہوتا ہے وہ زیادہ آسان ہے ٹھیک ہے جب آپ سلیوشن سیل کرتے ہیں تو آپ زیادہ پیسہ کماتے ہیں آپ کے کسٹمر بھی ہیپی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر میں تھرڈ میتھرڈ کی بات کروں تو وہ ہے سکن کیئر سیکشن کہ آپ نے اپنی فرنڈز کو مطبع گھر انوائٹ کیا آپ نے ان کو گروپ ٹریننگ دی مطبع گروپ میں ان کو اوری فلم کا بتایا پروفیشنل ہی آپ نے بات کرنی اور ان کو ڈیمو دینا ہے ڈیمو آپ کسی بھی چیز کا دے سکتے ہیں میک اپ کا دے سکتے ہیں لپسکر دے سکتے ہیں کسی بھی چیز کا دے سکتے ہیں پانچ سے چھے لوگ اکٹھے ہو تو آپ وہاں پہ ان کو ڈیمو دے سکتے ہیں اس کو بولتے ہیں سکن کیئر سیشن یہ تین سیلنگ میتھڈ ہے اور پورت میتھڈ میں آپ کو نیکسٹ آڈیو میں بتاتی ہوں